موسیقی 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 آج سے بڑھا کے 22 پردی ہے ایک اجاز سے دیکھ آج بجانوں پر چندران کے ستبھن دھنگ وکات کے اندر کی ساپنا کی گئی ہے پجار ستجار آدوازی مائناؤں کو ان چندروں سے جوڑا گیا ہے نئی اور جوگی پیتی میں کسی اور اجیان کی کو بھی اسطحان دیا گیا ہے اس کے ارادہ اسطحانی سنسادروں سے اسطحانی وکات اور اسطحانی لوگوں کو روڈگرہ دے میں کے لئے آکرشت پروہان کیے گئے پردیش میں نئی اوڈیوگی کنیتی ورش دھوچہ 19-2220 کے تحت لگو ونوپج آدھارید اوڈیوگوں کو اچھ پراتنکتا اوڈیوگ شینی میں شامل کیا گیا ہے اس کے تحت نوین اوڈیوگ کے لئے اسطحائب پنجی نیویش انودان تتھا بیاج انودان آدھی وشش انودان دینی کا پراؤدھان روین تتھا پورو میں اسطحائبت لگو ونوپج آدھارید اوڈیوگوں کو کچھے لگو ونوپج کیا پورتی سگمتہ سے ہوگی ساتھ ہی اس کے سنگرہ کو تتھا سرس آیتہ سموک کے لئے اترک روجکار کا سیجن بھی ہوگا پردیش میں لگ بھر 50 تیشت گاؤں ونو کی سیما کے 5 کلومیٹر کی پریدھی کے اندر آتے ہیں جہاں کے نیواسی مکھیتہ آدھیباتی ہیں اور آرتک روپ سے پچھڑے ہیں جو جیوی کو پارجن کے لئے مکھیتہ ونوپر ہی نیر بھر ہیں اس کے علاوہ بڑی سنگھیا میں گیار آدھیباتی بھومی ہین تتا آرتک روپ سے پچھڑے سمودائے کے لوگ بھی ونوپر ہی آشتر ہیں راجے میں وانی کی کاریو سے ہر ورش لگ بھک 7 کروڑ مانو دیور سوزکار کا سیجن ہوتا ہے ونو سے گرامینوں کو لگ بھک 2,000 کروڑ روپے کا لگو ونوپر اور انیہ نستار صوبی دھائیں اپلپد ہوتی ہیں اس طرح 36 گر کے سموانیے اور سمگر وکاس میں اس کا وششت اسطان ہے مبیس سرکار اس بات کو بکھو بھی سمجھتی ہے کہ ونوپر راجے کے ساتھ ساتھ ونواشوں کی سمردی کا راستہ تیہ کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پردیش کا ونواشی اب اپنی ضرورتوں کی بار جودہ نہیں بیٹھتا دناصل ونوپر سنگرہن اب ان کی آرتک ضرورتوں کو پورا کرنے بھر کی ضرورت ہی نہیں بلکہ ایک بہتر روزکار کا راستہ بن چکا ہے بیورو ریپورٹ سواراج ایکسپریس رائیپور آرتک وکاس آخر کیسے جنگلوں کے راستے پٹری پر بیٹھتا ہے اس کی تصویر دیکھنی ہو تو تصویر سب سے نایاب ادھارن ہوگا جہاں گنگل نہ کیول ونوازیوں کی سمپن تا کی کہانی بیان کر رہے ہیں بلکہ محلہ سوار سہائیتہ سمہو کا آرتک سوابل لنبن مثال بن رہا ہے دراصل بھوپے سرکار نے لگو ونوپچ کے سنگرہن پرسل اور وپنن کی ایک وشترت کاری جوشنا تیار کر رہی ہے اس کے کیانویین کی ذمہ داری ون منتری محمد اکبر کے کندھو پر ہے لہٰذا منتر آلے میں لگتار سمیچھے باٹھت کے ذریعے موجودہ خالہ سے سرکار کو گروک ہوتی رہتی ہے جنگل واسطوں میں اپنے آپ بناتی چھتیزگر کے آرکھ سوٹ میں ایک پڑی بھومی کا نبھات ہے یہ ون پچ ون پچ سرکار دیش میں اپنی مجبوط اسیتی بناتی نظر آ رہی ہے راجی کا قریب 42 حصہ جنگل ہے لہٰذا ون پچ سہج اپ لفت دیتا راجی کو ایک الگ پہچان دی سرکار نے لگو ون پچ کو ایک بڑا باز مہیا کر آیا ہے لگو ون پچ سنگرہن پر سنسکرن اور مپرن کے مادیم سے ون واسی گرامیلوں کو آج بکہ سے جوڑنے کیلئے وشت کاری یوج بنائی ہے اس کے مادیم سے لگو ون پچ کے وی مادیم سے راجے میں لگ بکہ سنگرہن کیلئے سنگرہن کیلئے اور 149 بازاروں میں ون دن وکاس کیلئے ساپک کیے گئے ہیں 36 گر راجے لگو ون پر سہکاری سن دوارہ پردیش میں چالو ورس 2020 کے دورہ 200 کرو روپے سے ادھک کی راشی سے لگ بکہ 8 لاک پوئنٹر وی لگو ون پچ جو کی سنگرہن کا لکش نردھارت ہے ان 22 لگو ون پچ شامی ہیں جن کا نیون تم سمرتن ملی پر سنگرہن کیا جا رہا ہے جس پرکار سے راشن کارٹوں کے جریے پہلے آدھار کارٹ اس سے لنگ کر کے راشن کارٹ اور اس سے لنگ کر کے سواست سویدھائیں اسی پرکار سے قریب 901 پراثم لگو بن پچ سمیتی ہیں لگ بھگ راشن کارٹ تو سب کے پاس ہوتا ہے تو آدھار کارٹ راشن کارٹ سواست سویدھائیں اور اسی چیز کو ہم اس میں بھی جوڑنا چاہتے ہیں جو ہدگرہی ہیں یا سنگرہن کرتا جس کو ہم بولتے ہیں تو ان کو پورا ڈاٹا کارٹ کر کے راشن کارٹ کے آدھار پر اس میں ایکاؤن نمبر جو بھی ہے کیونکہ تیندو پتہ بھی بیشتے ہیں اس کو بھی جوڑیں گے اور اس کے آدھار پر جو سنگرہن کا کام ہوگا لگ بھگ دو سو کرو رو پہ اس میں وی کی جانے کا پراؤ دانہ ہے اور 22 جو لگو ونو پچ ہوتے ہیں نہ کیوال سنگرہن بلکہ جن کا جن کا پرسن سکرن کیا جا سکتا ہے اس کو بھی کرنے کا کاری اجنہ بنا ہے پراؤتن لگو ونو پچ سہکاری سمیتی 9001 ہے 36 گڑھ میں 44 2 3 1 بھومی ہے اس میں سے 500 سہکاری سمیتیوں کا جو چھتر آتا ہے ان کے جو گاہ آتے ہیں اس میں یہ لگو ونو پچ زیادہ ماترہ میں پائے جاتا ہے تو 500 جو لگو ونو پچ سہکاری سمیتیوں کے چھتر ہیں اس میں جیادہ تر لگو ونو پچ سنگرہن ہو پرسنسکرن یونیڈ بھی لگایا جائے جو پرسنسکرن کے لائق ہے اس کو پرسنسکرن کرنے کے بعد دیا جائے تا کھ ملا گو دیش یہ ہے کہ جو سنگرہن سنگرہت جو ہیں ان کو ادھیک سہدھیک اس کا لاب مل سکے اس میں محیلہ سوہم شاہیت سمو کو بھی شامیل کیا جا رہا ہے ساتھ ہی لاکھ کو کرشوی اپد میں شامیل کی جانے کی دیشا میں کواید کی جا رہی ہے جسے لاکھ اتھپادن فیسان کو بیاج انودان کے ساتھ فسل رن اور فسل بیمہ کی سویدھا کا لاب مل سکے اُن لیکنیا ہے کہ پردیش میں ورش 2015 سے 2018 تک مات ساتھ ونو پجو کو سمر مل پر خریدی کی جا رہی تھی ورزمان میں سرکار دوارہ 18 گراملوں کے ہی کو دھیان میں رکھتے ہوئے خریدی جانے والی لگو ونو پجو کی ستنکھیا کو بڑھا 22 کر دی گئی ہے اس کے تحت راجے میں 22 لگو ونو پجو سال بیج خررا املی بیج سہید چیرانجی گھٹلی موہیا بیج کسمی لاک رنگینی لاک کال میک بہیڑا ناغر موتھا کلہ گون واس بیل گودا شہد تدھا پھول جارو مووہ پھول جامون بیج کانچ بیج دھوائی پھول کرنچ بیج بائی بڑی اور آؤون بھولا کی خریدی سمرتن ملی پر کی جا رہی ہے دیکھ پشلے بار تہندو پتہ کا پاری سرمک سرمک سنگرہن کرتا 630 کروڑ کا ہوا تھا اور اس بار بھی ہم چاہتے ہیں کہ ادھک سے ادھک ان کو اس کا لاب ملے سنگرہن کرتا جتے بھی ہیں 603 کروڑ روپے کا پچھلے بار بھوکتان ہوا تھا لاب تو اس کو نہیں کہ سکتے کیونکہ وہ مہنت کا پیسہ دیا جاتا ہے پچھلے بار سے کئی بار پرستیتیوں کے حساب سے تہندو پتہ میں کمی بھی آتی ہے جیادہ بھی ہوتا ہے لیکن جتنے بھی ہٹ گراہی ہیں مطلب جیو کا جس کو پرزن کا سادھان جس پرکار سے چلے آرہا ہے آگے بھی اور اچھا رہے یہ اس بات پیاس کیا جا رہا ہے ستیسگر کے جنگلوں کی اہمیت یہاں رہنے والے لاکھوں پریواروں کی زندگی سے جڑی ہے یہ ساماجک آرطک سنجیونی کا ایک بڑا اور مجبوط جریہ ہے جاہر سرکار اس کی بھومی کو پکھو بھی سمجھتی ہے یہی وجہ ہے کہ جنگلوں کے راستے بھوپیش سرکار تھا بستر سمیت صدور انچنوں کے ونوازیوں کو ان کی محنت کا واجب دام ملے آتھک ضرورت پوری ہو اور مجبوڑی کی بیڑیاں ٹوٹے ہو کہ ونوازیوں کو لگو ونوپج کی سنگرہ رسل سکرن کا ناکیول پرشکشن بیا گیا بلکہ ایک بڑا بازار بھی کھولا گیا جہاں ان اتپادوں کو دیچ آرث سمپن تا کہ دروازے کھولے جائے ونوازی اب کھولے دل سے بھوپے سرکار کو کہہ رہے ہیں شکریہ بیجاپور کی جگبتی بھگیل کی زندگی میں کوئی سکھت پڑاو نہیں تھا جررتیں سیمیت تھی لیکن اسے بھی پوری کرنے کی زدو جہد میں زندگی کا سب سے خوشن ما وقت پیچھے دھکیل دیا تھا آرث جررتیں آخر کیسے مجبور کرتی ہے یہ جگبتی بکھو بھی سمجھتی تھی وقت نے کروٹ بدلی اور بھوپی سرکار کی ون دن یوج سکھت پڑاو بن کر آئی جس کی باہ جھوتے جھوتے چہرے پر خوشیوں کی جگر جھوریوں نے لی مہیلا سوش آیتہ سمو سے جڑی جگبتی بھگیل نے امیلی کینڈی بنانے کا تکشیشن لیا ون ویبھاگ کی اور سے مہیا کرائے گئے اس تکشیشن کے بعد جب بھگیل بنائی امیلی کینڈی کا سواد آج 36 گر ہی نہیں بلکہ دیش بھی چکھ رہا ہے مہیلا سوسائیتہ سموہو کے ساتھ جوڑی انجلی اڑکا کہتی ہیں کہ آرث سوت سنترطہ ملنے کے بعد مہیلا کا آتما وشواص پڑا ہے سرکار کی پہل سی مہیلا کا اچھا لگا تار بڑھ رہا ہے مہیلا آئیں اپ پری رید بھی ہو رہی ہیں وہیں بیجا پور میں بیتے 15 سالوں سے تیندو پتہ سنگرہن کر رہی تیتو رام کندیم سنگرہن در بڑھ بہت خوش ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پہلے ایک دو روپے پرتی سیکرہ کی در سے انہیں بھکتان ہوتا تھا لیکن بھوپیش سرکار کے آنے کے بعد چار روپے پرتی سیکرہ کی در سے بھکتان ہو رہا ہے آرثی ستھیتی سدھرنے سے قسمت بدل گئی ہے کینڈی بناتے ہیں کینڈی بنانے سے پہلے ہم لوگ ملی کو چھارتے ہیں اس کے بعد تول کے ایک کلو دو کلو بنا کے جتنا بنا سکتے اتنا ہم لوگ بھیگاتے ہیں بھیگاتے ایک دو گھنٹہ بھیگاتے ہیں بعد مسئل میں ڈالتے وہاں پیسٹ نکالتے ہیں پیسٹ نکال کے اس کو پیر تولتے ہیں تولتے ہیں نہ ارد جتنا بھیگاتے اس کو ڈال کے اس میں گیس میں بناتے ہیں میں پندرہ سالوں سے پتہ کٹائی کرتا ہوں پندرہ سالوں سے ایک دو روپیہ سکڑا سے ملتا تھا ابھی سرکار بدلنے ایک بار چار سو روپیہ سکڑا سے ملتا ہے بڑا ہوا ریٹ سے ہمارے سرکار بدلنے کے بعد تیندو پتہ کٹنے والوں کی قسمت بدلیے انہیں بعد بھوپیہ سرکار کانگریز سرکار لگو ونو پچ کی پرسنسکرن کے لیے بھوپیہ سرکار تقنیق کا سہارا لے رہی ہے چھوٹے چھوٹے پرسنسکرن کینڈر بنائے گئے ہیں جہاں اُنت ماشینوں کے جریے نہ کہ پرسنسکرن کر پیکیجن کی جاتی ہے بلکہ اُتھپاس کو بہتر باجار دیا جا رہا ہے جدل پر کے آسنا میں بن رہی ایملی کینڈی کی ڈیمان دنوں دن بڑھتی جا رہی ہے ہماری ہماری سموک کاری رہا تھے آستا میلے سموک آسنا ایملی پہلے ہاتھ سے ٹویسٹ کر کر رکھتے تھے تو اس کے دو سال سے ہم لوگ پیلو پیکنگ مشین سے پیکنگ کرتے چیسے ایملی کنڈی خراب نہ ہو تو ہوا پڑھنڈے سے کالا ہتا تو ہم لوگ پیلو جیترپور مارڈ کے تھروں پوری بکری جیترپور مارڈ کے تھروں کرتے ہیں اور جیسے رائیپور مارڈ درگ مارڈ بلاس پور امبی کپور کھانکیر مارڈ یہاں سپلائی کرتے ہیں مارڈ کے تروں سنجیونی میں جاتی سنجیونی ہماری آؤٹلیٹ ہے وہاں سے پچاس گرام سو گرام کی پیکٹ بکری ہوتی ہے روزگیر کے دیکھیں تو یہاں ڈس لوگ کام کر دے ہیں پر مہینہ ڈھائی سے پریشن دیتے ہیں کہ ہم کام کرنے سے پہلے ہاتھ ساپ کر لیں کپ ڈریس پہ سب سمان ساپ کر رہے اور سوستر بنای رکھے راجے کے کئی سدور انچلوں میں ونوپ سنگرہن پریسنس کرن کا نہ کیول پرکشیشن دیا جارہا ہے بلکی ون ویباق سورسائتہ سمہو کے ذریعے باجار بھی مہیاں کر آ رہا ہے چگدل پر میں مہلا سورسائتہ سمہو کے لیے ونوپ سنگرہن کو لے لگاتار پرکشیشن دے رہا ون ویباق کئی مائنوں میں سار تک نتیجے لے کر آ رہا ہے تی سی سی محمد شاہد بتاتے ہیں کہ لگو ون پر سنگ کے ذریعے مائلا سورسائتہ سمہو کا تک شیئن دیا جا رہا ہے پہلے راج ستپ ماسٹر پریننگ دی گئی اس کے بعد سرکل اور جی راج تک تک شیئن پردان کیا گیا بیجاپور کی دی ایف او دی ساہو بتاتے ہیں بیجاپور ون مانڈل میں 64 گرام ستر پر لگو ون پچ کا سنگ رہا ہے ہات باز آکیند کے جریعے لگو ون پچ کا کر کیا جاتا ہے سیدھے ہی خاتوں میں یا پھر نکت بھکتان کی ویوستہ کی جاتی ہے کاتمی پرسنس کرن کی جریعے مائلا سو پرسائطہ سمہو کو سال بھر کام دیا جا رہا ہے 36 ساتن دوارہ ایم اک پی کالیکشن کے لیے سمرتھن مول کا ندھارن کیا گیا ہے جس میں 22 لگو پچ سمرتھن مول ساتن کے دوارہ ندھارن کیا گیا ہے جس پر سمہو کے مادیم سے ان کی خریدی کی جائے اور فیڈریشن کے دارہ سبھی گاؤں میں سوسائتہ سمہو کا چین کیا گیا ہے ہارڈ بجان میں سوسائتہ سمہو کا چین کیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ وندھن کین پر سوسائتہ سمہو کا چین کیا گیا ہے ان کو لگتار دھائی تین مہینے سے راج اشتر پر پہلے جو ہے ماسٹر ٹینر کی ٹریننگ ہوئی اس کے بعد سرکی اشتر پر جلا یونی اشتر پر اور سمیتیوں کے اشتر پر جو ہے ان کو برابر جو ہے گلوٹہ کیس طریقے سے ایم ایپ پی کی رکھی جائے گی کس در پر خریدا جائے گا کیسے اس کی پروسسسنگ ہوگی ان سبھی چوجہوں کے بارے میں برابر ان کی ٹریننگ چل لئی ہے اسی تار تر میں دو تی فیز کی ٹریننگ یہاں پر جگدل پور ون ورد کی انترکت ون مدیالے میں رکھی گئی ہے تین دن کی ٹریننگ ہے جس میں گلوٹہ کس طریقے سے انشور کی جائے گی کس طریقے کی لگنوں پر کرے کی جائے گی کی اس کا پر بندھن ہوگا کی س باتوں کے بارے میں سوسائیتہ سمو کے سدس کو یہاں پر ٹریننگ دی جا رہی ہے یہاں پر چار جلہ یونین سے سوسائیتہ سمو آئے ہوئے ہے اس میں وندھن کے بھی سدس ہے ہارڈ بجار کے سدس اور گرام ستر کے بھی سدس ساتھ ساتھ پریرک بھی چین کیا گیا ہے جو سمو کو ادھک سدھک سنگرہل اور باقی پروسسسنگ کے بارے میں ان کو پریریت کریں گے بیجا پور جلے میں اس وقت مانی مک منتری جی شکر گر ساسن کے منس کے ان لو چلائے جا رہا ہے ون دھن یو ادھن کے مادی سے بیجا پور ون منتل انتر گر چون سٹ کرام اس تر پر لگ ون پر سنگ رہا ہے ملہ سو سایت سمو کے دورہ کیا جا رہا ہے اور بیجا پور جلے میں جو پچیس ہار بجار کین رہا ہے وہاں پر بھی مہیلہ سو سایت سمو کے مادیم سے لگو ون پچ کرے کریا جا رہا ہے اور ان کے خاتوں میں یا نگد میں گھتان کیا جا رہا ہے اور گرام ست تتہ ہار بجار میں سنگ رہیت لگو ون پچ کے پاسم پر سنگ سرن کے لیے چار ون دن بنایے گئے ہیں جیسے کی بلاگ مکسیلہ بھوپال پٹنم ویجا پور آو پلی اور بھائرام گرم ان ون دن کندروں میں پراشم پرس سنگ کے مادیم سے دس مہیلہ سو ساہتہ سمو کو ورث بھر روزگار دینے کی یوزنہ ہے یہاں پر پک گرم ون دن کند کا نیرمانہ دین ہے جو کی اپریل ماہ کے انترگت پون ہو جائے گا اسی کے ساتھ ساتھ جیلے میں امیلی چوروان جی جامون تین دو پتہ کے اتری انی لگوان پچ کے لیے تیرہ کرو گیارہ لاکھ خوبے کی راسی کی یوجنا بنی ہوئے ہیں اور ہم ابھی یہاں پر لگوان پچ سنگرہ پرام کر دی ہیں ورکوان میں ہمارے ون من دل میں چھے سو چون ستر کون ٹل چرو ٹا بی اور امیلی کی خریدی چال رہا ہے اس مارجن سے بیجا پور جی لے کے جو گرام ہیں ان کو رجگاہ دینے کا پریاز ساسند دور کیا جا رہا ہے جسے ہمارے ون بھباگ کے کمچاری اور راجر ستھکاری مل کر جی جان سے لگے ہو گئے ہیں اور نشتید ہے کہ اس لاکھ درامینوں کا ہوگا جس سے ان کو سماجی کار سی پتھان نشتید ہے ساتھ ہی ہندو برطہ کے مانجھم سے ویگت ورث ہم لوگوں نے سنتیس کرو روپیہ سنگرہن پارش رمی دیا تھا اس اور سترہ کرو روپیہ بونس کی راسی ہوئی تھے اس ورث بھی ہم لوگ لگو انو پج مکھ لگو انو پتھ تین برطہ اسی جار پانچ سو مہنگورہ کا لگش ہے جسے چار ہزار روپیہ پرتی مہنگورہ کے در سے مہزوروں کو بھگتان کریں گے اور نشطیت ہے کہ ان کے دیون میں یا ان کے پریوار کے لیے یہاں پرائز سرمی گرا چی جو لگ بھگ تیس کرو سہ دیکھ ہوگی وہاں ایک بہت اکھ ہوگی آئے ہوگی لگو ونوپس آدھارت ون ڈھن کینڈر نے نہ سیول ون واسیوں کو آلتھک روپ سے مجبوط کیا ہے بلکہ یہ سندیش بھی دیا ہے کہ جنگلوں سے وکاس کا راستہ تیر ہو سکتا ہے دیش میں جس وقت اور جنگل کر روپیش پگیل کی لگو ونوپس کے جریے آرخ بیورو ریپورٹ سواراز ایکسپریس رائپور ونوپس سے جھوڑی ہوئی خبروں بے فلحال اتنا ہی خبروں کا سلسلہ لگتا سواری ہے سواراز ایکسپریس رائپورٹ